بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑے بڑے لوگوں کو ذاتی طور پر دیکھا ہے سیاسی تناظر بات کر رہا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ اس کو نظر نہیں آرہا کہ کیا کر رہے ہیں سکر آس باس کے والے لوگ لیکن وہ الگ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے اور میں اپنے لئے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے خود پسندی قبلہ مفتی عامر صاحب پیاء فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بہت اچھا موضوع کا انتخاب کیا کثیر لوگ اس میں مبتلا ہیں اور قرآن پاک میں سوالے سے آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کے نزدیک ان کے عامال کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے یعنی ہم کر تو دو ٹکے کا کام نہیں رہے ہوتے لیکن سمجھتے ہیں ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں اور دوسرے لوگوں کے جو اچھے اچھے کام ہوتے ہیں اس پر بھی ہم اتنی باریک بینی کے ساتھ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو جو عظیم لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں دوسرے کے کاموں کو ان کے سامنے اگر کسی کی تعریف آئے تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ جو خود پسندی ہے یہ ایسا مرض ہے کہ وہ اپنی ذات سے بندہ جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں سب اس چیزے محفوظ فرمائے جزاک اللہ کیا کہنے قبلہ حمد صورت زب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اول تو کوئی اچھا کام کرنا نہیں ہے اور پھر دوستوں میں بیٹھ کر چھوٹی تعریفیں کروانا کہ میں نے یہ کام بھی کیا یہ کام بھی کیا ہاں فقیر کرتا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اول تو نیک کام کچھ کیا ہی نہیں ہے اور اپنی خود پسندی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کے سامنے اچھا شو کرنا تو قرآن کریم میں ہے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے اچھے کام کیے نہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کہ ہم نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا اچھا کام کیا بھی اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے تو ریاکاری ہے تعدیث نعمت کے لیے ہوئی قلدہ بات ہے ترغیب کے لیے لیکن ریاکاری ہے وہ بھی گناہ ہے تو فرمایا کہ یہ اپنی کامیابی نہیں سمجھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيم ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو خود پسند نہیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا وائرس ہے اس کا علاج ہونا چاہیے سبحان اللہ کیا کہنے ہے خبلہ بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُوا اَنفُسَكُمْ اور اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ یعنی اپنی اچھائی خود نہ کرو اور بقاعدہ اس آیت کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ کوئی اگر اچھا عمل کرے اور یہ کہے کہ یہ میں نے ہی اچھا کام کیا تو یہ عجب میں داخل ہے خود پسندی میں داخل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو عجب ہے خود پسندی ہے انسان کے پاس اللہ نے انسان کو کوئی نعمت عطا فرمائی چاہے وہ حسن و جمال ہو یا مال و دولت ہو یا ذہانت ہو یا علم ہو اب ظاہری بات ہے کوئی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے تو اچھا تو لگتا ہے نا تو یہ اچھا لگنا یہ خود پسندی شمار ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو خود پسندی کہیں گے نہیں کہیں گے تو صرف یہ تو فطری چیز ہے اچھا لگنے کو خود پسندی نہیں کہا جائے گا خود پسندی اس وقت ہے کہ جب بندہ جو ہے اسے اپنا کمال سمجھے اللہ کی عطا نہ جانے اور اس کی نظر صرف اپنے آپ پر ہو خوش ہو رہا ہو پھول رہا ہو یہ کمال ہے میرے اندر یہ کمال ہے اور اسے اس کے زوال کا خوف نہ ہو یہ دو باتیں ہوں گی تو ہی اسے شرعن خود پسندی کہا جائے گا عجب کہا جائے گا ورنہ اگر وہ اسے اللہ کا کمال سمجھتا ہے کہ اللہ کی یہ مجھ پر عطا ہے اور اللہ کے حضور اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے زوال نعمت سے بچنے کی اگر وہ یہ مانگتا ہے تو پھر وہ اس خود پسندی کے زمرے میں شامل نہیں ہے جو وعیدیں ہیں خود پسندی کے بارے میں جو مضمت کی گئی ہے پھر وہ اس میں شامل نہیں سبحان اللہ کیا کہنا ہے اور یہ بھی اسی طرح یہ سوال یہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی ہر اچھائی کو بس خدا کی طرف ہی منصوب کر دو گے بس اللہ کہی طرف سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے ذہن میں آیت تھی آپ نے اسی اعتبار سے یہ ایک بات کہہ دی اور سوال کر لیا پران کریم میں دو ایسی مطلب متضاد ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت و نعمت سے تو بہت نوازا تھا لیکن ان دونوں کا جو ردی عمل تھا بڑا مختلف تھا ایک ایک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نبی خدا دونوں کے پاس دولت ہے اور دنیا کا اختدار ہے قارون نے کہا سور قصص میں قَالِنَّمَا اُوتِیتُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي یہ جو کچھ دولت ہے تو میرے اپنے علم کی وجہ سے بہت لوگ اس میں عزام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لئے کیسے حالات ایسے ویدہ کیے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیا دوسرا جس بیچارے کے پاس نہیں ہے فرض کیجئے کیا وہ مجھ سے کسی بھی طریقے سے عقل میں کم تھا صلاحیت میں کم تھا نہیں اس بیچارے کے ساتھ وہ میں جارہ بھی کہہ رہا ہوں دنیا بھی اتبار سے ورنہ تو جو غریب اور امیر میں کوئی بیچارہ کوئی بڑا نہیں ہے بات یہ ہے کہ تو کیا اس کے پاس کچھ مجھ سے کم تھا میں پاس کچھ زیادہ تھا ایسا نہیں ہے حادہ من فضل ربی یہ حضرت سلمان علیہ السلام یہ سورہ نمل کی آیت ہے حادہ من فضل ربی اپنا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا جو کچھ ہے تو رب کا کمال ہے تو جب رب کا کمال ہے تو پھر آگے فرمایا یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ اس نے مجھ سے امتحان لیا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے کون شکر کرنے والا بنے کون کفر کرنے والا بنے تو دولت بھی سی خاطر ہے کہ کون شکر کرنے والا بنے اور کون کفرانے نعمت کرنے والا بنے اور اس کا بالکل آغاز تو آغاز انسانیت سے آپ دیکھئے شیطان خود پسندی میں مبتلا ہوا اور پھر خطا کرنے کے بات بھی کہتا ہے رب بیما اقوائی تنی اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا قرآن کی آیت ہے رب بیما اقوائی تنی تو نے مہکا دی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ترکیہ اولا ہوا ایک درخت کے قریب چلے گئے انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا علم تقفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین پرودگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر تو نے رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اگر خطا بھی ہو جائے اس میں بھی بعض لوگ ایسے خود پسندی میں ہوتے ہیں کہ یا اس نے کیا سامنے میں میرا کیا خصور ہے تو یہ شیطان کا طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پرودگار غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں تو نعمت ملے تو حضرت آدم فضل رب بھی جو ہمارے ہم بدقسمتی سے بعض وقت اندودھ کی دکانوں پر لکھا ہوا تھا جس کے اندر بڑی ملاوٹ ہو رہی ہوتی یہ سب میرے رب کا فضل ہے لیکن قارون یہ کہہ رہا جو کچھ ہے یہ میرا اپنا علم ہے اور خطا ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کہہ رہے پرودگار ماف کر دیں ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو پھر ہم بچیں گے ورنہ ہم خسار اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ کیفیت ہے کہ جو انبیاء میں آپ کو ایک اور طرح سے نظر آئے گی جو انبیاء کے مخالفین ہیں ان میں اور طرح سے نظر آئے گی ممت سے بھی ایک منٹ ہے ہمارے پاس تو آخر میں آپ یہ بتا دیجئے کہ کوئی میں نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر انسان کی خواہش ہو جائے کہ وہ نعمت برقرار رہے حالکہ انسان جانتا ہے عرود کو زوال ہے تو کیا اس کے انسان کیا کرے یہی شکر ادا کرتا ہے یا کیا کہ وہ نعمت برقرار ہے اور انسان کبھی بھی غرور یا تکبر یا ایسی کسی کیفیت میں نہ مبتلا ہو جائے قانون یہ ہے ایک یہ کہ آپ شکر ادا کرو دوسری یہ کہ جو نعمت آپ کو ملتی ہے اس نعمت کو روکو مت آگے اس سے لوگوں کو مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے حضور کو کتنا دیا خیر کسی رتا کر دی دونوں جہانوں کی نعمت ہے پھر کیا کہا کہ آئیں تمہارے پاس سائل تو روکنا مت اور رسول اللہ نے کچھ مت نہیں روکا وہ آگے بڑھاتے رہے اوپر سے آتا رہا تو نعمت کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ترسیل اس کی تقسیم لوگوں تک جو ہے وہ کرتے رہو سبحان اللہ بڑی نواز بہت شکریہ چار علماء کرام کا بہت بہت شکریہ ایک وقفہ اور اس کے بعد آزان فجر جناب وسیم وسیع صاحب دیں گے انشاءاللہ بڑکی بات حاضر ہوتے ہیں موسیقی اللہ اللہ بڑکی بmern بڑکی بلد اللہ میں بکی بھر بڑکی بورب Water اللہ اللہ ڈاللہ 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 اللہ ڈاللہ ڈاللہ اللہ ڈاللہ 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 ڈالل حیال صلاح حیال الفلاح حیال الفلاح حیال صلاح حیال صلاح حیال صلاح اصلاة خیر من النار اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اللہم رب هذه الداوة التامة والسلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفذيلة والدرجة الرفية وبأثم مكاما محمودا الذي وعدته واردقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف المیاد جزاکاللہ بہت نوازش نابی وسیح مسیح صاحب ازان فجر کی سادت حاصل کر رہے تھے ساتھ واروزہ اختیار کیا اہلیان پاکستان نے آٹھ واروزہ اختیار کر رہے ہیں یا کرنے لگے ہیں کئی ممالک کے لوگ بشمول سعودی عرب انشاءاللہ بشرت سیحت و سلام دیدنگی ڈیرڑھ بجے ہوتی ہیں ملاقات دعا سے اختتام کرتے ہیں یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو ہم قصص سے پہلے بھی پڑھتے ہیں وہ یہی ہے بسم اللہ الرحمن اور یہ سورة تاہا ہے کی ٹوئنٹی فائیو آیت سے لے کی آن ورڈ سورة تاہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ چار الگ الگ ٹکڑے ہیں چار آیات ہیں جنکہ مرمانی پڑھتے ہیں لیکن میرے لئے میرا سینہ کشادہ فرما رب شرح لی صدری میرے لئے کیا میری زبان کی گرا میرے لئے میرا کاری رسالت میرے لئے آسان فرما دیں میری زبان کی گراہ کھول دیں کہ لوگوں کو میری بار آسانی سے سمجھ آ سکیں اس کے بعد دعا مزید اور واقعہ مزید آگے بھی بڑھتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم و کرم فرمائیں انشاءاللہ بشرت سے ہے تو سلامتی و زندگی ملتے ہیں ایک بچ کر تیس منٹ بر انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی